بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر پیر شیرشاہ جلال الدین سرک پوش بخاری رحمت اللہ علیہ آپ بخار کے رہنے والے تھے وہاں پہ آپ کی پدیش 595 ہجری میں ہوئی آپ کا شجرہ نصب حضرت مولا علی سے جا ملتا ہے آپ حسنی حسینی سید ہیں آپ کا شجرہ نصب بھیوں ہیں شیرشاہ جلال الدین بن علی بخاری بن جعفر بن محمد بن احمد بن علی اسگر بن جعفر بن موسیٰ القادم بن جعفر السادق بن محمد بن علی ابن حسین زین العابدین بن حسین ابن علی بن علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی دینی تعلیم وہاں سے اپنے والدین کے پاس ہی حاصل کی آپ رحمت اللہ علیہ کی بچپن میں مشہور کرامت ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک جنازے کے پاس سے گزرے آپ نے لوگوں کو کہا یہ تو زندہ ہے آپ یوں کہنا تھا کہ مردہ اسی ٹیم اٹھ کھڑا ہوا کلمہ پڑھتا ہوا اور وہ زندہ ہو گیا آپ پدیشی اللہ کے ولی تھے آپ رحمت اللہ علیہ جب بڑے ہوئے تو آپ نے سفر کرتے ہوئے روزہ رسول پر حاضری دی جب آپ روزہ رسول پر پہنچے اس وقت آپ کا کیونکہ علاقے کی وجہ سے رنگ گندمی تھا سرکھ رنگ تھا آپ رحمت اللہ علیہ کو روزہ رسول کے سپائی نے روکا اندر جانے سے آپ نے کہا کہ میں حسنی حسینی سید ہوں اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں آپ کا رنگ تو گندمی ہے آپ نے کہا کہ اب میں اپنے جد جد کو بلاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بلاتا ہوں تو اگر وہ جواب دیں گے تو آپ مجھے جانے دیں گے اس نے کہا جی تو آپ نے کہا پھر گوھر سے سننا آپ نے کہا السلام علیکم یا جدی اسی سنا میں اللہ کے رسول نے آپ کا جواب دیا والیکم سلام اے میرے نواسے تم پر بھی سلام ہو اور میری امت کے چراغ اس پہ اس نے آپ کو اندر جانے دیا ہے آپ نے عرصہ دراز تک روزہ رسول کی خدمت کی اس کے بعد آپ نجف شریف حضرت مولا کائنات حضرت علی کررم اللہ وجہو کے روزے پر تشریف لے گئے وہاں پہ آپ نے خدمت دی اور دین کی تبلیغ کی اس کے بعد آپ ہندستان دیلی میں تشریف لے آئے جب آپ ہندستان آئے تو وہاں پہ آپ تبلیغ کرتے رہے اس کے بعد آپ ایک دوار کے اوپر سوار ہو گئے اور دوار وہ نیچے سام تھا اور سام کو پکڑ کے اس کو اپنا ڈنڈا یعنی اپنا آسا بنا لیا اور اس کو مارا اس دوار پہ کچل وہ دوار دوار ہر جگہ سے چلتی ہوئی پہاڑوں سے زمینوں سے پانی سے چلتی ہوئی اچھ شریف آ گئی آپ اچھ شریف تشریف لے آئے چنانچہ وہ دوار اور سام آج بھی وہاں پہ سام کا نشان دوار پہ ہے اور وہ دوار آج بھی اور شریف میں آپ کے روزے کے قریب موجود ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے دین کی تبلیغ اور شریف میں کی اور بہت سارے لوگوں کو اسلام میں کنورڈ کیا آپ رحمت اللہ علیہ کی مشہور کرامات یوں ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ درائے پانجنن جو کہ شریف کے قریب ہے اس کا بند ٹوٹ گیا ہے اور سارا پانی ہو شریف کیایا اور شریف شہر ڈوب گیا آپ کے پاس آپ انچائی پہ رہتے تھے انچے پہاڑ پہ رہتے تھے کیونکہ آج بھی دکھا جاتا ہے کہ آپ کو روزہ بہت انچا ہے اسی پہاڑ پہ آپ رہتے تھے تو آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس جب لوگ آئے کہ ہمارا سارا کچھ دباہ ہو گیا ہے آپ دعا فرمائے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جب دعا فرمائی تو سارا پانی واپس چلا گیا آپ نے دعا کی کہ یہ اپنا ساری مچھلیاں اور جو گھندے وہ بھی ساتھ لے جائے چنانچہ پانی دوبارہ آیا اور وہ بھی اس سب کو واپس لے گیا اور آپ نے آپ رحمت اللہ علیہ کی برکت سے اوشریف کا شہر دوبارہ آباد ہو گیا ایک مرتبہ جنات میں سے ایک بہت بڑا جن تمام لوگوں کو تنگ کرتا تھا ان کے مال ان کی بکرییاں ان کے جانوروں کو کھا جاتا تھا لوگوں نے اس کی آپ کو شکیت کی چنانچہ آپ نے اسے پکڑ لیا اور اس سے ایک بہت اونچی کوٹھی جو کہ بہت اونچی تھی وہ بنوائی اور اس میں آپ کو آپ نے اس کو قید کر دیا وہ کافی سال تک وہاں پہ قید رہا اس کے بعد کو کاف سے جنات آئے اور آپ سے معافی مانگ کے اسے ساتھ لے گئے چنانچہ وہ کوٹھی آج بھی مجود ہے لیکن کیونکہ وہاں پہ دریاء آیا تھا تو آدھی ٹوٹ کے گر گئی تھی لیکن کچھ نشان باقی ہے آج بھی وہ نشان مجود ہے جب دریاء آیا تھا وہ آج بھی کرامت دیکھی جا سکتی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے دین کی تبلیغ پورے علاقے میں پھلائی آپ رحمت اللہ علیہ کا وسال 695 میں ہوا چنانچہ آپ نے تقریباً سو سال کے قریب عمر پائی آپ کا مزار بھی اور شریف میں ہی ہے امید ہے آپ کو یہ آپ کی حضرت پیر شرشہ جلال الدین کی ڈاکومنٹری بہت پسند آئی ہوگی اللہ باگ ہمیں اپنے ولیوں کے سائے میں رکھے اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے آمین